اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج جی موسم بہت ہی بیارہ ہو رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے اس کے علاوہ اتنا فٹ کوئی موسم تھا نا اور اس موسم میں نارملی سوچا جاتا ہے کہ پکوڑے بنائے جائیں تو پہلے میرے بھی مائن میں یہی آیا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں آج کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تو میں نے بنایا تھا میٹھا مطلب میں نے کیک بنایا تھا تو چلیں میں اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ یہ میں بنا رہی ہوں چاکلیٹ کیک ویڈاوٹ چاکلیٹ جی ہاں آپ اس کی ریسپی دیکھیں بہت بہت ایزی ریسپی ہے اور آرام سے بنا سکتا ہے کوئی بھی تو سب سے پہلے میں نے اس میں دو انڈے ڈالے تھے اس کے بعد ون ٹیبل سپون ویننگر کا اور ہاف کپ میں نے فریش ملک ڈالا تھا اس میں اور اس میں ون فورتھ کپ میں نے ڈالا تھا آئل اور ایک کپ پی سیوی چینی اس کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے مکس اچھی طرح سے ضرور نہیں کہ آپ اس میں بیٹر یوز کریں آپ جو ویسکر ہوتا ہے اس سے بھی بہت اچھا مکس ہو جائے گا میرے پاس بس ایک آپشن ہے تو میں بس وہ یوز کر لیتی ہوں تھوڑا ایزی رہتا ہے مجھے اور یہ اس طرح سے بلکل لیکویڈی سا بنے گا لیکن آپ نے ٹینشن بلکل نہیں لینی ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں سب سے پہلے ڈال دینا ہے ایک کپ میدہ اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے چھان لینا ہے تاکہ لمس نہ بنیں اور اب آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ون تھرڈ کپ کوکو پاورڈر کا انگریڈینٹس کی کونٹیٹی جتنی میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے سیم وہی رکھنی ہے آپ چاہیں تو جو مئیرنگ سپونز ہوتا ہے وہ یوز کر لیں تو زیادہ آسان ہوگا آپ کے لئے اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کا اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ڈال ہے سالٹ یعنی یہ نمک اور اس کے بعد پھر سے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور پھر میں نے سپیچولا کی ہلپ سے اس کو میں نے بس سیٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے سیمپل جو ٹین ہوتا ہے نا کیک ٹین اس میں یہ سارا بیٹر ڈال کے تو اس کو آپ نے اون میں یا پتیلے میں آپ نے بھیک کر رہنا ہے وہ کلپ جو تھا نا مجھ سے میس ہو گیا تھا اور یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں گناش چاکلیٹ گناش آپ نے سب سے پہلے ایک کپ دودھ لینا ہے فریش ملک اور اس میں ہاف کپ پی سی بھی چینی ڈال دینی ہے اچھا یہاں پر مجھ سے ایک مسٹیک ہو گی تھی کہ میں نے برتن کو ڈائریکٹ میں نے پہلے چولے پر رکھے پھر چیزیں ڈال لی ہیں جبکہ آپ نے الگ سے اس کو ان سب چیزوں کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چولے پر رکھنا ہے تو خیر دودھ بھی ڈال دیا چینی بھی ڈال دی اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہاف کپ کوکو پاورڈر کا اور ون فورت تی سپون ہم نے ڈالنا ہے اس میں سالٹ اور یہ ہے کورن فلار جو ہوتا ہے کورن سٹارچ ٹو ٹیبل سپون بھر کے آپ نے وہ اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ سارے چیزیں جو ہے نا میں ڈسکرپشن باکس میں کونٹیٹی لکھ دوں گی گناش کی بھی اور کیک کی بھی تو آپ کو ایزی رہ جائے گا اچھا خیر اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ہلکی آگ پہ پکانا ہے بلکل ہلکے فلیم پہ ٹھیک ہے اتنا کہ یہ ٹھیک ہو جائے اس کی کنسسٹنسی جب ٹھیک ہو جائے جتنی آپ کو چاہیے نا اتنی آپ کر لیں جیسے یہ ہے اور اس کے بعد آپ نے چولہ بند کر دینا ہے اگر آپ کو لگے نا یہ زیادہ ٹھیک ہو گیا تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں اور یہ دیکھیں مجھے یہ ٹوئنٹی فائی منٹس لگے تھے اور یہ کیک بیک ہو گیا تھا میرے پاس برٹر پیپر نہیں ہے تو یہ بچوں کے جو کوپیز ہوتی ہیں پرانی بس میں وہی رکھ لیتی ہوں خیر میرا کام صحیح چال رہا ہے اس سے بھی اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا مزے کا سوفٹ سا کیک ریڈی ہوا تھا اور آپ اس کو بغیر گناش کے اس طرح سے بھی کھائیں گے تو یہ مزے کا لگے گا تو خیر اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا درمیان سے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا پانچ دیس منٹ میں یہ نا بلکل تھنڈا ہو گیا تھا اور بس اس کے اوپر آپ پھر یہ جو گناش ہے نا یہ لگا دیں اور کونٹیٹی آپ اپنے مطابق رکھ سکتے ہیں جو کونٹیٹی میں نے آپ کو بتائیے نا اس میں اچھا خاصا گراش ریڈی ہو جائے گا تو آپ نے یہ درمیان میں لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اور ایک لیئر آپ نے اوپر لگا دینا ہے اگر آپ کو اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی مزید پتلی چاہیے نا تو آپ اس میں دودھ ایڈ کر دیں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے تو خیر میں نے یہ سارا چھے سے سپریڈ کر دیا تھا اس کے اوپر اور بچے ہو گئے تھے بہت ہی خوش اور یہ دیکھیں یہ لاس میں میں نے اس کے پر سپرنکل کرنے کے لئے میرا آل ٹائم فیوریٹ مائلو پڑا ہوا تھا وہ میں نے اس پر ڈال دیا تھا لیکن یہ گناش تھوڑی سی ہلکل کی گرم تھی تو وہ اس کے اندر ہی جذب ہو گیا تھا خیر یہ ہوا تھا ریڈی کیک ہمارا بہت ہی مزے کا سوفٹ سا اور موائسٹ کیک تھا یہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا موائسٹ اور مزے کا یہ کیک ریڈی ہوا تھا تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے آنکھیں بند کر کے ٹرائے کریں نہیں بلکہ آنکھیں کھول کے ہی کیجئے گا اور مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا تو ملتے ہیں نیو بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ